انت میں اور دسمبر میں چین میں بڑھتے ہوئے جیسے ہی کورونا کیسوں کی خبر آئی پوری دنیا میں ہڑکمپ سمجھ گیا اور وہ ہڑکمپ نے ایک اور سوروپ لیا جب چین میں ان کے اپنے زیرو کووڈ پالیسی نیموں کے ورد سخت پروٹیسٹ ہوئے جس میں لوگوں کی جان بھی گئی اور پولیس اور فوج کے ساتھ بہت جھڑپیں بھی ہوئیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب چائنہ نے اپنے ہاں تمام نیموں کو سرل کر دیا ہے اس میں مکھے بات یہ ہے کہ جو ایک ایپ انسٹال کرنے کی بات تھی اس کو اب سماپ کر دیا گیا ہے باہر جانے پر بھی پرتیبند ختم کر دیے گئے ہیں اب سے مطلب آٹھ جنوری سے یہ سب لاغو ہوگا اور اب ان لوگوں کو جاتے سمیں اپنے لیے کسی طرح کی وشیش جانچ کرانے کی اوشکتہ نہیں ہیں اور جو یاتری چائنہ میں آ رہے ہیں ان کو بھی اب اپنا کوارنٹائن کرنے کی ضرورت نہیں یہ تب سب تو ہوا پر دنیا بڑھ گئی دو حصوں میں چائنہ کے اس نیرنے کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں دنیا بھر کے ٹریبلر ہوای جاہز سے جو لوگ زیادہ تر ٹریبل کرتے ہیں جن کنٹریز میں پہنچ رہے ہیں جیسے کہ امریکہ اور بھارت ان تمام دیشوں نے بہت سارے دیش ہیں ایسے جنہوں نے نیم لگائے ہیں کہ چائنہ سے آنے والے لوگوں کو اپنا کوویڈ ٹیسٹ کرانا ہوگا اور ان کے نیگیٹیو ہونے پر ہی ان کو آنے دینا ہوگا اب کہانی یہ ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پر لوگوں کے آنے کی امید کی جا رہی ہے چائنہ نے لگ بھگ لگ بھگ دوہزار بیس کے بعد بیس اکیس بائیس تین سال بعد یہ لگ بھگ رسٹکشنز کو لور کیا ہے تو اس میں امید کی جا رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگ چائنہ میں بھی آئیں گے اور چائنہ سے دوسرے دیشوں میں بھی جائیں گے اس پر دنیا بٹی ہوئی ہے جہاں پرتیبند لگانے والے دیش ہیں اور وششگ ہیں وہیں کچھ دیش ایسے بھی ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسٹکشنز بے مانی ہیں ان سے کل فائدہ نہیں ہونے والا ہے جیسے یورپین یونین یورپین یونین جو ہے اس کا جو یورپین سینٹر فور ڈیزیز پروینشن ان کنٹرول ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یورپین یونین میں تو کم سے کم اگر چائنہ کے لوگ آئیں بھی تو یہ پھیلے گا نہیں اس کے کئی کارن بتائیں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت ہائی لیول کا انفیکشن ریٹ رہا ہے یورپ میں تو آلیڈی لوگوں کے اندر اس کا وائرس موجود ہے دوسری چیز ویکسینیشن بہت اچھا ہوا ہے تو یہ دو باتوں سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو آپ نے دیکھا کس طرح سے الگ الگ وچار ہیں اور یہ وچار بیلجیم سے بھی آ رہے ہیں یورپین یونین کے علاوہ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب دنیا کیا کرتی ہے امید ہے یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پر ہمیں فیڈ بیک دے کر انگرہت کریں تھانکیو بیری مچ با بائی تک کیر سی یو بائی بائی سی یو